دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوپنے والی نہیں اور اللہ سب کچھ سنتا ہے سب کچھ جانتا ہے اور جنہوں نے اس بات سے پرہیز کیا کہ بتوں کو پوجیں اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر سب سے اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی اقل والے ہیں فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْغُرْوَةِ الْحُسْقَا لَنْ فِسَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِعُنْ عَلَيْمَ تو جو شخص تاہوت کا کفر کرے گا انکار کرے گا تاہوت کے خلاف بغاوت کرے گا اور ایمان لائے گا اللہ پر یہ اہم ترین مقام ہے اس اعتبار سے کہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا لا الہ الا ہو لا الہ پہلے ہے الا ہو بعد میں آتا ہے نفی اس بات اس لیے بعض جو ہمارے سلسلے تصموف کے ہیں اس میں ذکر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ اسے نفی اس بات کا ذکر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ لگاتے ہیں قلب کے اوپر جس سے ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے ایک نفسیاتی کیفیت حاصل ہوتی ہے تو پہلے نفی ہے پھر اس بات وہی ہے پہلے تاہوت کا انکار کرو پھر اللہ پر ایمان داؤ تب ایمان معتبر ہے تاہوت کسے کہتے ہیں تغا سے بنا ہے تغا تغیانی دریا اپنے حدود کے اندر بہ رہا ہے لیکن اب یہ کہ اس کی بالی ادھر چھلک گیا ہے اپنے حدود سے کناروں سے نکل گیا اسے کیا کہتے ہیں تغیانی تغیانی آئے ہوئی ہے تغیانی تو انسان کا اور جنوں کا مقام کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کرو جو حد بندگی سے تجاوز کرے گا وہ تاغوت ہے چاہے وہ ایک فرد ہو کوئی ادارہ ہو کوئی ریاست ہو میں نے یہ تین چیزیں گن دی ہیں انفرادی حیثیت سے میں اپنے حد بندگی سے تجاوز کرتا ہوں اگر زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شربندگی اگر میں حد بندگی سے تجاوز کر گیا تو میں تاغوت ہوں کوئی ادارہ آپ نے بنایا ایسا جس میں لیمیٹیشن نہیں ہے اللہ کے حکام کی بلکہ اس کے اندر آپ نے اپنی آتھورٹی جو ہے وہ بڑی مطلق نکھی ہوئے تاغوت ہے ریاست آپ نے قائم کی حاکمیت عمام کے لیے یا حاکمیت کسی ایک خاندان کے لیے وہی تاغوت ہے اس کی نفی اس کا انکار اس کے خلاف بغاوت کر کے ایمان لاؤگے تو ایمان محتبر ہے اور اگر تاغوت سے دوستی بھی چل رہی ہے تاغوت کی چاکری بھی ہو رہی ہے انگریز کی ملازمت بھی کر رہے ہیں انگریز کی فوج میں شابر ہو کر خانہ کعبہ پر جا کر گولیاں بیمار تلا رہے ہیں انگریز کی فوج میں شریک ہو کر اور جنرل ایلن بھی کو یروشنم کا قبضہ لے کر دے رہے ہیں لیکن ساتھ ہی تحجید بھی پڑھ رہے ہیں ایسے تھے فوجی مسلمان بروچ ریجمنٹ کے اور پنجاب کے بڑے لمبے لمبے بال ظرفویں رکھی ہوئی ہیں نمازی ہے اور یہ کہ تحجید ہے کہاں انگریز کی فوج میں یہ تو تاغوت کی چاکری کر رہے ہو بھائی تاغوت کے ساتھ تاغوت حال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں مَن مَشَا مَا فَاسِقٍ لِيُقَبِّيَّهُ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى حَدْمِ الْإِسْلَامِ جو ایک شخص کسی فاسق و فادر انسان کے ساتھ چلے اسے تقویت پہنچانے کے لئے اس نے اسلام کی عمارت کو جڑوں سے کھودنے میں مدد کی منہدم کرنے میں مدد کی مَن مَشَا سنت چلنا آپ کسی کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ تقویت اسے ہو جائے لوگوں میں معلوم ہیں یہ بھی ان کے ساتھ ہے مَن مَشَا مَا فَاسِقٍ فاسق کافر بھی نہیں فاسق لِيُقَبِّيَّهُ تاکہ اسے تقویت پہنچائیں فَقَدْ أَعَانَ عَلَى حَدْمِ الْإِسْلَامِ اسلام کی عمارت کو جڑوں سے کھود کر گرانے میں مدد کی ایک اور حضیث میں آئے اعظام و ذہل فاسق جب کسی فاسق کی مدد کی جاتی ہے غَضِبَ اللَّهُ تَعَالَى وَحْتَزَّ لَهُ الْعَرْضِ اللہ تعالی انتہائی ضدبناک ہوتے ہیں اس درجے کہ عرش کہا اپنے لگتا ہے تھرہ اٹھتا ہے عرش اتنا غَضَ وَحْتَزَّ لَهُ الْعَرْضِ کہ ایک شخص میرا باغی ہے میرا فاسق ہے فاجر ہے اور اس کی بدا کی جا رہی ہے اب کس کی روشنی میں آپ اپنے طرز عمل پر جائزہ لیئے لگے ہوئے ہم اسی نظام کی چاکری میں اسی نظام کو تقویت پہنچانے میں کہاں ہے اللہ کے ساتھ ان سے ہم نے کہاں بغاوت کی بغاوت کے کم سے کم جسمجی ہے تین درجے ہیں سب سے کم کیا ہے نظام سے شدید نفرت ہو ترکِ تعاون ہو ترکِ موالات یہ نیگٹیو حصہ ہے صرف جیسے گانزی نے کبھی کہا تھا ترکِ موالات نہ انگریزی کپڑا پہنیں گے اور بلکہ ہم تو نہ کوئی اور امپورٹر شہر استعمال کریں گے اور بلکہ ہم تو جو ہے اپنی خدر خود بنیں گے اور پہنیں گے ترکِ موالات ترکِ تعاون عدم تعاون یہ پہلا درجہ ہے تعاون کے ساتھ موالات نہ ہو دوستی نہ ہو چاکری نہ ہو محبت نہ ہو بلکہ ترکِ تعاون تعاون ترکِ موالات اور دل میں شرید رفرت اگلا مرحلہ کیا ہے تعاون کے خلاف زبان سے جہاد کرنا یہ کام غلط ہے ہم اسے پسند نہیں کرتے ہم اس میں تعاون نہیں کریں گے زبان سے بھی ایک اعلان کرنا اور آخری مرحلہ ہے سب سے اونچا طاقت کے ساتھ اس تعاون کو ملیہ میچ کر کے حق کا نظام قائم کرنے کی جدو جوز کرنا یہ ہے اصل مدلو الان جیسے کہ مجھے واقعہ یاد آگیا حضور کا کہ حضور اور حضرت عمر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کوئی چہل قدمی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے حضور پوچھتے ہیں عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں اب آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے پوچھتے ہیں اور اپنی جان سے اب ایک تو اندازہ کیجئے کہ یہ سوال کسی ایسے شخص سے نہیں کیا جا سکتا جس سے ذرا بھی بال برابر بھی بہت دو دل میں تو خالص تو بہت ہی مقرب ہوگا اسی سے یہ بات کہی جائے گی اپنی جان سے تو حضورت عمر نے تھوڑا سا توقف کیا پھر اس کے ہاں اب میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے بھی جاتا ہوں فرمایا الان اب پہنچے ہو تو اس مقام پر جہاں ہونا چاہیے تو الان والا معاملہ یہ ہے کہ انسان تن مندھن اپنی زندگی ہر شئے لگا دے تاغوت کے خاتمے اور حق کے غلبے کے لئے وہ ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی لگا دو کھپا دو سرک کر دو یا ایوہ اللذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل انیاتی یومن لا بیعن فیہ ولا خلطن ولا شبا والکافرونہم الظالمون کس روش کو اختیار کرنے سے انکار کرنے والے ہی تو کافر اور ظالم اور مشریف ہیں اور خوال روان یکفر اب میں دیکھئے دو حدیثیں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں میں نے تو ترتیب الٹی بٹائی تھی ہم کمزور لوگ ہیں تو کمزور ترین درجہ پہلے بیان کر دیا کہ تاہود سے دلی نفرت تاون نہ ہو اس سے اوپر یہ ہے کہ زبان سے جہاد اس کے خلاف کیا جائے اس سے اوپر ہے طاقت کے ساتھ جہاد کیا جائے لیکن حضیث میں آتا ہے اوپر سے نیچے کی طرح من را ملکم منکرن فالیغیر ہوئے یدہی تم میں سے جو شب بھی کسی منکر کو دیکھے بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے اپنے قوت سے طاقت سے ہاتھ سے بدلے فیلنجستتے اگر اس کی طاقت نہیں ہے اس سے طاعت نہیں ہے یا ہمت نہیں ہے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتی ہیں فَبِلْ لِسَانِهِ تو کم سے کم زبان سے تو اس کے خلاف بات کرے گونگا شیطان تو نہ بد کے بیٹھ جائے فَإِلْنَمْ يَسْتَفِهِ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے ہمت نہیں ہے فَبِقَلْبِهِ تو دل سے شدید نفرت رکھے وَزَالِكَ عَدْعَفُ الْإِمَانِ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے دل میں نفرت بھی نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں ایمان کی نفی یہ مطلب ہے دوسری حدیث سن لیجئے یہ تو ہے مسلم شریف کی روایت حضرت ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف ہی کی دوسری روایت سے عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرماتے ہیں مَا بِن نبی بَعَسَهُ اللَّهُ فِي أُمَّتِهِ قَبْلِ إِلَّا كَانَ لَهُ حَوَارِيُّنَ وَأَصْحَابُنَ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم امت میں مجھ سے پہلے جب بھی کسی رسول یا نبی کو مغروس کیا تو اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ کچھ نہ کچھ حواری ہوتے تھے حواری حضرت عیسیٰ کے صحابہ کو کہتے ہیں صحابہ جو ہیں حضور کے ساتھ ہی ہیں تو ہر نبی کے کسی کے کم کسی کے زیادہ کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہی تھے وہ کیا کرتے تھے حواری اور صحابہ اپنے اس نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کے حکم پر عمل کرتے تھے پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ کچھ عرصے کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے امت کی اندر کہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں ہوا نئی سے نئی رسمیں نئی سے نئی بدعات جن کا کوئی ثبوت نہیں کوئی حکم نہیں کوئی ثبوت ہی نہیں کہ دور صحابہ میں بھی کوئی ایسا کام ہوتا وہ تو ایجاد ہو رہی ہیں ان کے اوپر پیسے بھی لگ رہے ہیں تقریبات بھی ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور جو اصل سنت ہے وہ ترک اور کہتے کچھ اورے کرتے کچھ اورے زبان سے اس کو محبت کے دعوے ہیں اور عمل میں سنت کا اعتبار نہیں ہے اب جب ایسی صورت ہو میں یا آپ اگر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کا بول مالا اس وقت ان کے ہاتھ میں ایک خطیق دار ہے ان کے ہاتھ میں جو جاتے ہیں جہاں گئے وہاں پر چادر چڑھا دی عوام کا جو ہے وہ ایک تاثر دے لے کے لیے کہ اس قبر کے اوپر انہوں نے بھی چادر چڑھائی ہے جن کا کوئی دین مذہب سے روحانی اثر سروکار نہیں ملکل جیسے کبھی ادرا گاندی نے بھی جانا شروع کر دیا تھا مندروں کے اندر جبکہ وہ مسلمانوں کا ووٹ اس کے خلاف گیا ہے اور وہ ہاری ہے الیکشن میں اس کے بعد اس نے ہندو دیوی کی شکل اختیار کی ہے پھر وہ جاتے تھی پندتوں کے پاس اور سادنوں کے پاس اور پھر وہ نیسٹ الیکشن مندروں کے پاس ہندو کارڈ پلے کیا اسے کہتے ہیں کہ اس لیے کہ مسلم کارڈ اس کے خلاف استعمال ہوا اسی طرح ہمارے سیاستان لیکن یہ کہ جو شخص بھی اس کیفیت سے دنشار ہوں اب سن لے جو بھی تم میں سے ایسے لوگوں کے خلاف اپنے طاقت سے اور اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا اور جو اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہوگا جو اپنے دل سے جہاد کرے گا یعنی شرید نفرت رکھے گا وہ بھی مومن ہوگا اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے مرابر بھی نہیں ہے تو اپنے ایمان کو آپ تو لیجئے کہاں کھڑے تاہود کے ساتھ آپ کی روش کیا ہے بارال جس نے کہ تاہود کا کفر کیا تاہود سے بغاوت کی اور اللہ پر ایمان نایا اس نے مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا ہے یہ جو نقشہ ہے یہاں پر اس کو کمسیل سے سمجھ لیجئے سمندری جہاد میں فرض کیجئے کوئی شخص ارشے پر کھڑا ہوا ہے کوئی ہچکولہ ایسا آیا کہ گر گیا سمندر میں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کنڈے لگے ہوتے ہیں اگر کوئی کنڈا اس کے ہاتھ میں آ جائے فرض کیجئے تہرنا بیرنا نہیں جانتا غریب کنڈا ہاتھ میں اگر آ گیا تو وہ کنڈا کبھی نہیں چھوڑے گا اس لیے کہ اس کنڈے کے ساتھ اس کی جان وابستہ آیا بلکہ میں اقاد کرتا ہوں کہ اگر کوئی شارک مجھلی آکر اس کی کانگ اس کا ہاتھ اس مضبوط کنڈے پر آ گیا کہ جس کے بعد اس کی گمراہی نہیں ہے جیسے کنڈا مضبوط ہے وہ اپنی جگہ سے نکلنے والا نہیں ہے وہ ہٹنے والا نہیں ہے جگہ چھوڑنے والا نہیں ہے ٹوٹنے والا نہیں ہے ایسا کنڈا اس پر اس کا ہاتھ آ گیا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے یہ سمیعن علیم تنویم کے ساتھ یہ صفات ہیں السمیع ہوتا تو اللہ کا نام ہو جاتا ہے العلیم ہوتا تو اللہ کا نام ہو جاتا ہے